جی محمد حسین صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ ادھارہ جانور لینے سے قربانی نہیں ہوتی قربانی کے لیے شرط ہے کہ جانور خریدنا تو کیا ادھارہ جانور لے کر قربانی کر سکتے ہیں اگر تو آپ صاحبے نصاب ہیں صاحبے حصیت ہیں لیکن ان دنوں گھر میں کسی وجہ سے کیش نہیں ہے اگر ہے تو بہت تھوڑا ہے جس سے جانور آپ خرید نہیں سکتے تو آپ ادھارہ جانور لے کر قربانی کرے کیونکہ آپ صاحبے استعداد ہیں فلحال گھر میں کیش موجود نہیں ہے سونہ چاندی ہے یا بیچنے کے لیے سامان ہے جسے مال تجارت کہتے ہیں بیچنے کے لیے پلات ہے بیچنے کے لیے جانور ہیں بیچنے کے لیے مکان ہے بیچنے کے لیے گاڑی ہے جو استعمال میں نہیں ہے مکان استعمال میں نہیں ہے کسی کو ادھارے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ واپس ملنے کا یقین بھی ہے ان صورتوں میں اگر ادھارہ جانور ملتا ہے تو لے کر قربان کریں آپ پر قربانی ضروری ہے ہاں اگر آپ صاحبے استعمال نہیں ہیں تو آپ پر ضروری نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں آسانی سے پیسے ادا کر دوں گا تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر بعد میں خود بھی پریشان ہوں جس سے ادھارہ جانور لیا ہے اس کو بھی پریشان کریں تو میرے بھائی اپنے شوق کے لیے کسی کو تنگ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نہ اپنے آپ کو عذیت دیں نہ گھر والوں کو عذیت دیں کیونکہ آپ پر شریعت نے لازمی نہیں کیا قربانی کرنا تو پھر کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو باقی آپ سے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ شرط ہے قربانی کے لیے کہ جانور نقد خریدنا تو اس نے غلط کہا ہے اگر آپ صحبے ایسیت ہیں تو ادھارہ جانور لے کر قربانی دیں